بحار الانوار کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ قبر کی منزل میں قیامت تو بات کی بات ہے انسان کے دنیا سے جاتے ہی پہلے مرحلے میں انسان سے جو سوال ہوں گے وہ کیا ہوں گے ایک تو آپ اس سنا کرتے ہیں من ربک من نبیوک من کتابوک من قبلتوک من دینوک تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارے امام کون ہے تمہاری کتاب کیا ہے تمہارا قبلہ کیا ہے اول تو یہ سوال ہوں گے اگرچہ یہ سوال ہمیں بڑے آسان لگتے ہیں لیکن اگر ذرا سا غور کریں تو سوال اتنے آسان نہیں اتنے آسان ہم سمجھ رہے ہیں اور جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ سخت سوال سے نہیں گھبراتے ہیں وہ آسان سوال سے گھبراتے ہیں اور اٹکتے بھی آسان سوالوں میں ہیں جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سخت سوال تو حل ہو جاتے ہیں لیکن آسان سوال حل نہیں ہو پاتے ہیں بظاہر دیکھنے میں بڑے آسان لگ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے کون نہیں جانتا کہ ہمارا رب اللہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ بلکل بے شک ہمارا رب اللہ لیکن کب جب ہم نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا ہو تب نہیں غور فرمایا آپ نے آپ نے غور نہیں فرمایا جب دنیا میں ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہو تب ہم دنیا میں کتنوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں کتنوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں اگر سہاب اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ تم نے رب مانا ہوا ہے ان کو ناراض ہو جائے اگر تم صحیح ہو تمہاری بات صحیح ہے تم حق ہو بھلے ناراض ہو جائے کوئی رب تھوڑے ہیں کوئی رازق تھوڑے ہیں کوئی خالق تھوڑے ہیں ناراض ہو جائے ناراض ہو جائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دنیا میں اسی طریقے سے خود روزگار میں کاروبار میں پولٹکس میں دین میں مذہب میں نجامے کتنوں کو ہم روز اپنا رب مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کہیں انہوں نے مو پھیر لیا یا کہیں اگر انہوں نے ذرا سا ناراضگی کا اظہار کر دیا تو بس اب سب ختم یہ تصور ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان کو رب مان لیا اور وہاں زبان کب کھلے گی قبر میں اس کی زبان کھلے گی جس نے رب کو رب مانا ہو من ربک بڑا آسان سوال ہے من ربک تمہارا رب کون ہے اگر اللہ کو رب مانا ہوگا زندگی پر دنیا میں تو قبر میں زبان کھلے گی کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن اگر دنیا میں ہم نے حکومت کو کبھی کبھی حاکموں کو رب مان لیتے ہیں ارے صاحب اگر کچھ کہہ دیا تو بس قیامت آ جائے گی کیا قیامت آ جائے گی کیا سچ کو سچ بھی نہیں کہہ سکتے کیا جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے کیا غلط کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے کیا صحیح کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے کیا قیامت آ جائیں گے تو رب من ربک من قبلتوک تمہارا قبلہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کعبے سے متعلق سوال ہوگا اور یہاں سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہے صحیح ہے کہ قبلہ کعبہ ہے لیکن کعبہ کیا ہے کعبہ ہے سمت یعنی تمہاری سمت کیا تھی تمہارا رخ کیا تھا تم نماز تو قابے کی طرف پڑھ رہے تھے تم رخ تو قابے کی طرف کیے ہوئے تھے لیکن واقعی کیا تم قابے کی طرف تھے کیا تم واقعی قابے کے سمت تھے تم اور زبان کب کھلے گی جب واقعین قابے کو قابہ مانا ہو ایسے ہی رسول ایسے ہی امام ایسے ہی دین ایسے ہی باقی دوسرے سوال جو دیکھنے میں بڑے آسان ہیں اچھا دوسرے یہ کہ یہ ہوگا سب کوئی لکھت میں نہیں ہوگا کہ آپشن دے دیے جائیں چار آپشن دے دیے گا ان میں سے ایک پر ٹک لگانا ہے آپ کو یہ سب ہوگا ظاہر میں مو در مو اور یہ جو مو در مو آلے سوال ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اگزام نہ رہتے ہیں اگزام لینے کے لئے مولانا نے ان کو پورے سال یاد کر آیا بیٹا حالف سے اللہ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے کربلا کے شہید بہتر ہیں ہم شیعہ اسنا شریح ہیں ہمارا نشان ہے سال بھر یاد کر آیا سال بھر یاد کر آیا امتحان کی رات آئی ماں نے کہا بیٹا تھا کتاب کھول کے دیکھ لو کل مولانا آنے والے انگزام ہوگا امتحان ہوگا ماں نے پھر دہر آیا پھر یاد کر آیا اب صاحب مولانا آئے اب جو بیٹھے امتحان لینے کے لئے تو انہوں نے چہرہ اپنا ایسا بنا لیا انہوں نے کہ دیکھ کے وہ بچہ ڈر گیا کہ اگر کہیں کچھ خلط ہو گیا تو یار یہ کہیں مار نہ بیٹھیں اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو کہیں یہ سب ہمارا امتحانی خراب نہ ہو جائے اب اس سے سوال ہوا تم کہو نو اس کو معلوم ہے کہ ہم شیعہ اسنا شریح سال بھر تک اس نے رٹا ہے اب وہ ادھر دیکھ رہا ہے اب کیا کریں تمہارا نشان کیا ہے اب وہ بلکل سامنے کے چیزے پورے سال اس نے مجلس کی ماتم کیا علم اٹھایا اور سال پر پڑھتا رہا کہ علم ہمارا نشان ہے علم ہمارا نشان ہے علم ہمارا نشان ہے لیکن سوال کے انداز نے گھبرا دیا اس کو اگر کہیں خلط ہو گیا تو کیا ہوگا بلکل یہی قیفیت قبر میں ہوگی یہ جو منکن نکیر آئیں گے ان کی صورتوں کی متعلق جو روایتیں ہیں کہ یہ جن صورتوں کے ساتھ قبر میں آئیں گے اور جس طریقے سے یہ سوال کریں گے اور جس انداز سے سوال کریں گے بظاہر بڑے آسان سوال ہیں لیکن انسان کی زبان پر یہ سوال نہیں آئیں گے لیکن اگر قریب میں کوئی استاد بیٹھا ہو کوئی مربی بیٹھا ہو کوئی والی بیٹھا ہو بیٹا تم کو بھی کل تو یاد کرایا تھا کل تو بتایا تھا بتا دو شابش بتا دو تو بچے کو حوصلہ مل جاتا ہے اور جیسی بچے کو حوصلہ ملتا ہے بس ایک مرتبہ زبان کھل جاتی علم ہمارا نشان ہے ہم شیعہ اس ناشری ہیں کہ شابش 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 تابروں میں بھی یہی قیفیت ہوگی بس دعا کیجئے کہ حقیقت میں خود زیارت اور شرف حاصل ہو جائے جب منکن نکیر ایسے غزبناک چہروں کے ساتھ سوال کریں گے اور معلوم کریں گے اور پوچھیں گے تو مومن کی قبر کو امیر المومنین اپنے نور سے منور کر دیں گے اور آنے کے بعد آواز دیں گے ارے تم تو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہو تم تو رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے ہو من امامک تمہارا امام کون ہے ارے میں بیٹھا ہوں بولو نہ میں بیٹھا ہوں بولو نہ کہو نہ بس ایک مرتبہ مومن کی زبان چلے گی اور جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دے دے گا مومن اور اس طریقے سے مومن کو نجات مل جائے گی ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد تو جو قبر میں سوال ہوں گے ان میں خدا کی وحدانیت پیغمبر کی رسالت دین کتاب ولایتِ عیمہِ اتحار اور جو اس کی علاوہ جو سوالات ہیں تین سوالات اس کی علاوہ ہم نے روایتوں میں دیکھیں ان میں سے ایک سوال ہوگا عمر کے مطالق کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے ہم نے تم کو ساٹھ سال دیئے تھے ستر سال دیئے تھے اسی سال دیئے تھے یہ اسی سال تم نے کیا کیا ہم نے ساٹھ سال تم کو دیئے تھے ساٹھ سال تم نے کیا کیا چالیس سال دیئے تھے منوں کو یہ چالیس سال تم نے کیا کیا ایک سوال ہوگا عمر کے مطالق تم نے یہ عمر کہاں گزاری یہ ایک سوال جو ہم نے روایتوں میں دیکھا ہے اسی قبر کی منزل میں قیامت تو بات کی بات ہے اسی قبر کی منزل میں اور وہ ہے انسان کے مال سے متعلق تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا مال کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ حاصل کہاں سے کیا تھا کہاں سے لیا تم نے یہ مال اور تم نے اسے خرچ کہاں کیا